سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیئے تھا کہ اگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جو کہ قرآن اور حدیث کا حکم ہو تو اسلامی کونسل سے پہلے اس پر رد عمل دینا چاہیئے تھا رادردین کے کچھ اور ہو کیا واقعی غریب ہونا اتنا بڑا جھرم بن گیا ہے معاشرے میں کہ ماں باپ نکال دیں بلہ شبہ اسلامی نعزدی کونسل نے تو الحمدللہ ہمیشہ اپنا قرد آدھا کی ہے اس حوالے سے بھی الحمدللہ ہمارا جو شبہ تحقیق ہے اس نے اپنی مکمل سفارشات عراقین کی مشاورت سے الحمدللہ بھیجی ہیں دوسری بات میں سمجھتا ہے صدر پاکستان نے جو آرڈینس جاری کیا ہے اس حوالے سے تفضے والدین میں سمجھتا ہوں پھر اسمبلی میں اس پر باس ہوئی ہے تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہے خوبصورت اقدام ہے اور یہ اسلامی تعلیمات کا تقاضی تھا کہ ہم نے کچھ اور نہ بھی ہوانا صدر پاکستان کو نہ ڈاکٹر صاحب کو اس وجہ سے جنت مل جائے بہت خوبصورت بات آپ نے کی اللہ کچھ زیخی اطاف فرمائے بلا شبہ ہمارا معاشرہ جس تنظری کا شکار ہو رہا تھا اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ اس کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں راستہ بند کیا ہے صدر صاحب نے اللہ یقینا ان کو عجر عظیم اطاف فرمائے والدین یقینا ان کا توجود اتائی برکت والا ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ فرمائے جن کو تم بوجھ سمجھتے ہو نا ضائف سمجھتے ہو اپنے لئے مسئیبت سمجھتے ہو اور بیماری کا سمجھتے ہو کہ یہ جناب بنے ہوئے پیکر فرمایا یاد رکھو جو تمہیں رزق مر رہا ہے نا اور جو تمہاری اللہ مدد کر رہا ہے بے زعفائکم ان کی برکت سے یہ ان کے وجود کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں رزق اور وہ فرزانہ بہن ایک جملہ بولا میرے دل پر نقش ہوا کہ یہ بدبخت لوگ ہیں یقین جانے جو اپنے والدین کو گھروں سے نکالتے ہیں نا وہ اصل میں اپنی بدبختی کے اوپر مور ثبت کرتے ہیں کہ انہوں نے گھر سے رحمت کو نکال لائے اللہ کی برکت کو نکال لائے والدین کا وجود نکال کر